بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی رسپی شیئر کروں گی جو آپ نے یوٹیوب پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ مولی والے نان کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت زبردست اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگوں نے نان تو بہت کھائے ہوں گے لیکن مولی والا نان کبھی نہیں کھائے ہوگا اس لئے ایک دفعہ ٹرائز کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے دو کپ میرے میدے کے لیے اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک کر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر کر ڈالیں گے ان دونوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح پہلے مکس کرنا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ آئل کے اس میں ڈالیں گے اور ایک کپ بھر کے ہم نے ڈائن کے اس میں ڈالنے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح گوند لیں گے اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی شامل کرنا ہے ہم نے اس میں پانی اتنا یوز کرنا ہے جتنی اس کی ریکوارمنٹ ہوگی اس کو بہت اچھی طرح ہم نے گوند لیں گے تھوڑا سو آئل ڈالیں گے پھر ہم اس کو دوبارہ گوند دیں گے اچھی طرح جب یہ سوپٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر تھوڑا سا آئل ہم نے اس کے اوپر لگانے اسے اچھی طرح کور کریں گے اور آدھا گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھتیں گے تاکہ دو اچھی طرح تیار ہو جائے پیلنگ کے لیے ہمیں تین مولیاں چاہیے اور دو سپرنگ اونین اس میں یوز کریں گے مولیوں کو ہم نے شرٹ کرنا ہے اچھی طرح اور یہ جو کدوکشوڑا بھاریک پلا حصہ ہے وہ ہم یوز کریں گے اس سے انہوں مولیوں کو ہم نے بھاریک سا شرٹ کر لینا اچھی طرح اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پانی نکلتا ہے اب ہم ہاتھوں کے مدد سے اس کا اچھی طرح پانی نکال لیں گے مولیوں کو یہ پانی بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ اسے ویسٹ مت کیجئے گا اسے آپ سپری والی بوتل میں بھر کے رکھ لیں فریج میں اور جب آپ کو نہانا ہو اسے آدھا گھنٹہ پہلے سپری کر کے لگا دیں تو تب بھی بہت فائدہ دے گا آپ کے بالوں کے لیے یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کا پانی نکلتا ہے اچھی طرح قدوکش ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہم پیاز لیں گے ضروری نہیں کہ سپریگ ہونیاں نہیں ہو آپ کو یہ ساتھ پیاز لے سکتے ہیں چار کھانے کے چمچ اوائل جوز کریں گے ادھر اللہ سن ایک کھانے کا چمچ ادھر اللہ سن کا پیش بھی موٹا موٹا کوٹ لیں گے اس کے ساتھ پودینہ اور دھنیا مکس کر کے لیں گے ایک چائے کا چمچ موشک میتھی کریں گے تین سوز مرچے لیں گے ان کو بھریق سا کٹ لیں آدھی چائے کی چمچ اجوائن لیں گے اس کے اچھی طرح ساف کر کے ڈالیے گا اس کے ساتھ پر مسالے جائیں گے اس پر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا دھنیا پوٹر ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ لار مرچ ایک کھانے کا چمچ اگر آپ دونوں شوز کرنے چاہتے ہیں تو آدھی ادھی چائے کی چمچ شوز کریں گے پیرا ایک چائے کا چمچ اگر ہمیں گرم کھڑائی میں آئل ڈالیں گے اس کو گھرم ہونے دیں گے اور پھر اس میں ہم نے آدھر لسن ڈال دینا ہے یہ اچھی طرح 걸� niedに ہم fra cre вари عرم کریں گے اس کو Brown näہیں کرنا اب ہم اس میں سباز مرچیں شامل کر دیں گے اسنا کے ساتھ اس سے 3 минут ify cu ni gu interested اس میں ہم نے kadu شکی ہوئی مولیاں شامل کر دیں گے ان کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے پیاز شامل کر دیں گے اور جو مسالک تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے سارے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کا فلیم میڈیم ہی رکھنے تاکہ یہ جلے نا اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر ابھی بھی پانی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح فرائ کرنا ہے تاکہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میکچر کو رکھتیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ڈو کو ہم دیکھیں گے یہ اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے ہم اسے برطن سے نکال کے دوبارہ ایک تھوڑی دے کے لیے گھنڈیں گے پہلے ہم نے اولی لگا لے اور پھر ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے اس کو گھنڈیں گے دوبارہ اور پھر ہم اس کو درمیان سے دو ہی سیٹس کی کر لیں گے ان کے ہم نے پیڑے بنا لیں دو اس طرح کر کے ایک پیڑا پھر ہم نے لے لیں پھر ہاتھوں کی مدد سے یا بھیلنے کی مدد سے آپ اسے گول شیپ دے دیں اور پھر ہم نے فیلنگ ڈالیں گے اور فیلنگ آپ دھیان رکھیں گے تھنڈا کر کے ڈالیے گا گھرم گھرم نہ ڈالیے گا بنا حراب ہو جے گا دوبارہ پیڑے کی شیپ دے دیں گے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو ہم نے پھیلا لینا ہے پھر ہم نے فیلنگ تھوڑی بھی آجے تو پرشان نہ ہوئے گا پھر ہم اس پر تل ڈالیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے دبائیں گے تھوڑا سا پہلے ہی تاوے کو گھرم کریں گے اور ایک تھانے کا چمچ اس پر اوائل ڈالیں گے اور پوری طرف ہم نے اس کو اچھی طرح پھیلا دینا ہے ہم اس کا فیلنگ میڈیم رکھیں گے اور بعد میں جب نان اس کے اوپر ڈالیں گے تو لو کر دینا ہے اور سایڈوں سے ہم نے اس کو اچھی طرح دبائیں تاکہ کہیں سے موٹا اور پتلا نہ رہے اب منٹ کے لیے ہمیں ایک سایڈ پہ اس کو پکائیں گے دیکھیں یہ نیچے سے اچھی طرح پک چک ہے اور اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آ چک ہے اب ہم اس کی سایڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا آ چک ہے چار منٹ کے لیے ہم دوسری سایڈ پہ بھی اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائے دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ اندر سے بھی پک چک ہے سایڈ چینج کریں گے اور میں دکھاتوں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور بلکل پک چک ہے آپ مولی والیا نانے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح لگی کیونکہ آپ کی فیڈ بیک سے ہی مجھے پتا لگتا ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آرہی ہے کے نہیں میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ بہن ہے آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ سپیشل ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور یہ دیکھیں یہ دوسرا نان ہے جو میں نے ویڈاوٹ آئل کے بنایا ہے ہری چٹنی کے ساتھ مولی والیا نان کا بہت ہی مزا آتا ہے آپ کو اگر میری یہ ریسپی پسند آئی ہو شیئر لائک ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں شامل لگے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے انتظار ریگا اللہ حافظ